اعوذ باللہین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدن الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم و لالدادلین اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں جو پرورش فرمانے والا ہے سب جہانوں کا نہایت رحمت والا بے حد رحم فرمانے والا مالک روز جزا کا اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری ہی بندگی کریں اور تجھی سے مدد چاہیں ہمیشہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا ان لوگوں کی راہ جن پر تُو نے انعام فرمایا نہ ان کی جن پر تیرا غزب ہوا اور نہ گمراہوں کی بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سجیعات اعمالنا من یاده اللہ فلا مدل له ومن یدلله فلا هادی له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریق له ونشہد ان سجدنا ومولانا محمدن عبده ورسوله اما بعد عزیزانِ گرامی قرآن شریف کی تفسیر کا آغاز کرنے سے پہلے تفسیر اور اصول تفسیر سے متعلق چند باتیں انتخابی طور پر آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے یہ چار چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ تفسیرِ قرآن کو شروع کرنے سے پہلے رکھی جائیں گے پہلی چیز ہے قرآن شریف کے فضائل دوسری چیز ہے قرآن شریف کی تفسیر کے اصول تیسری چیز ہے قرآن شریف میں ناسخ اور منسوخ اور چوتھی چیز ہے چند اہم تفسیر کا تعارف اس سے آگے چل کر تفسیر کو سمجھنے میں آپ کا ایک ذہن بن جائے گا اور بنیاد مضبوط ہو جائے گی پہلی چیز میں نے ارز کی قرآن شریف کے فضائل اللہ تعالی جلل شانہو قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَخَافِزُونَ یہ صورت حجر کی آیت نمبر نو ہے اللہ کریم فرماتا ہے بے شک ہم نے ہی یہ قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں یہ وعدہ جو اللہ نے قرآن کی حفاظت کا لیا ہے قرآن سے پہلے کسی اور آسمانی کتاب کے اندر ایسے الفاظ اس آسمانی کتاب کے حق میں نہیں ملتے یہ دعویٰ ہی پہلی بار قرآن نے کیا ہے نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب قرآن شریف نازل ہو رہا ہوتا تھا تو آپ قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن شریف کو جلدی جلدی یاد فرمانے کے ارادے سے اپنے مبارک زبان کو حرکت دیتے تھے تو اللہ تعالی جل شانہو نے وحی کا سلسلہ یکا یک روکتے ہوئے اپنے معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ فرمایا کہ میرے پیارے آپ کو اس فکر میں رہنے کی ضرورت نہیں کہ کہیں قرآن مجھ سے شاید محفوظ ہو سکے یا نہ ہو سکے ایسی فکر کی بات نہیں ہے آپ جلدی جلدی یاد کرنے کی فکر میں اس کو اپنی مبارک زبان کو اس طرح جلدی جلدی حرکت نہ دیں صاف لفظ ارشاد فرمائے گئے لا تحرک بہی لسانکا لتا جالا بہی قرآن کو جلدی جلدی یاد کرنے کے ارادے سے اپنی مبارک زبان کو حرکت نہ دیں ان علینا جمعہو وقرآنہ قرآن کو جمع کرنا اور اسے پھر پڑھانا یہ سب ہمارے ذمہ ہے وَإِذَا قرَعْنَاهُ فَتَّبِي قرآنَ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوں تو ہمارے پڑھ رہے کہ آپ پیچھے پیچھے رہا کریں اس کو فالو کرتے جائیں سُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَا اور اس کو جمع کرنا محفوظ کرنا تو دور کی بات ہے میرے معبوب اس کی تشریح اور وضاحت بھی ہمارے ذمہ ہوئی یہ صورت قیامت کی آیت نمبر سولہ سے لے کر آیت نمبر انیس تک چار آیتوں کا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام کا یہ ارشاد کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وئی اترتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے یاد کرتے تھے ابن عباس نے تو صحیح بخاری کے بالکل آغاز میں یہ حدیث ہے حدیث نمبر پانچ ہے انہوں نے اپنی زبان مبارک اور ہونٹوں کو حرکت دے کے دکھایا کہ حضرت عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جلدی جلدی اپنے ہونٹ مبارک ہلاتے تھے اور ایک دلچسپ بات اور دلچسپ پہلو اور محبت بھرا پہلو یہ بھی ہے کہ ابن عباس نے نبی پاک علیہ السلام کی طرح اپنے ہونٹوں کو حرکت دے کے اپنے شاگردوں کو بتایا تو ابن عباس کے شاگرد عرض سعید ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے ابن عباس نے یوں ہونٹ ہلا کے دکھائے اور آگے ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہمیں سعید نے اس طرح ہونٹ مبارک ہلا کے دکھائے تو اس میں محبت اور دلچسپی کا پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف الفاظ ہی نہیں بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آدائیں بھی صحابہ اکرام نے حضور سے لیں اور تابعین نے صحابہ سے لیں اور تابعین نے تابعین سے لیں تو اس طرح کی چیزیں بھی حدیثوں کے اندر منقول ہوتی چلی آئی ہیں اور اس کی اور بہت سی مثالیں ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افعال مبارک ہوتے تھے ان کو بھی صحابہ اکرام آگے منقول فرماتے رہے ہیں ایک اور آیت میں فرمایا اگر تمام انسان اور تمام جن اس بات پر متفق بھی ہو جائیں کہ اس قرآن جیسی کوئی کتاب بنا کر لے آئیں تو ایسا نہیں کر سکتے خواہ سارے کے سارے ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ بنے رہیں یہ صورت بنی اسرائیل ہے اس کی آیت نمبر اٹھاسی ہے ایک اور جگہ پر فرمایا یہ قرآن مضبوط ترین قیم ترین اقوم ترین منزل تک پہنچا کے چھوڑتا ہے اقوم سے یہاں مراد نتیجے کے طور پر بالآخر جو چیز سامنے آتی ہے وہ ہمیشہ کی فلا ہے جنت کا حصول ہے یہ صورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر نو ہے اللہ تعالی قرآن شریف میں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیامت کے دن قرآن چھوڑ دینے والوں کے خلاف شکایت کرنا بیان فرماتا ہے فرمایا قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں شکایت لگائیں گے کہ اے میرے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا یہ صورت فرقان کی آیت نمبر تیس ہے یہ وہ آیت ہے جس آیت پر ہم سب کو فوکس کرنا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہمارے خلاف اس شکوے سے بچنے کی ایڑی چوٹی کی کوشش کرنی چاہیے اور قرآن ہمارا ہر وقت کا پڑھنا پڑھانا اس پر عمل کرنا اس کا پیغام دنیا تک پہنچانا اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینا یہ ہماری سب سے اولین مسروفیت ہونی چاہیے اگر ہم دنیا میں کسی انسان کو یا کسی خطے کے کچھ لوگوں کو قرآن شیف کی بیعدبی کرتا ہوا قرآن کی مخالفت کرتا ہوا دیکھیں تو ان کے خلاف بیان بازی سے وہ فائدہ نہیں ہوگا جو فائدہ اس میں ہے کہ ہم قرآن کو خود پڑھیں آگے پڑھائیں اس کی روشنی دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں جسے ایک صورت آتی ہے وہ دو یاد کریں جسے دس آتی ہے وہ بیس یاد کریں جس کو نہیں آتا وہ پڑھیں جسے ترجمہ اور تفسیر نہیں آتا وہ ترجمہ اور تفسیر پڑھیں جو پڑھا ہوا ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں اور مخالفین کو چھیڑے بغیر اگر ہم یہ کام کرنا شروع کر دیں گے تو یقیناً جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے آپ قرآن کو اور ترقی دیں گے ان کے دلوں کے مرض میں اضافہ ہوگا اور وہ حیران رہ جائیں گے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے مخالفین تو قرآن کی مخالفت کرتے رہیں گے اور ہم قرآن کو پڑھ پڑھا کر اس کو مزید لوگوں تک پہنچا کر ان کے دلوں کو اور جلائیں گے تو یہ معصر رد عمل ہوگا بجائے اس کے کہ ہم اپنے ملک کے اندر اپنے نقصانات کرنا شروع کر دیں ایفیکٹیو اور نتیجہ خیز عمل سوچنا یہ حکیم لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے اور یہی حکمت عملی ہماری ہونی چاہیے اسی کا ایک اہم جزو اور حصہ ہے جس کے لئے آپ تمام لوگ اس جنگل میں آ کر بیٹھے ہیں اور اس کار خیر میں حصہ دے رہے ہیں میں نے چند آیتیں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں جن کا تعلق قرآن شیف کے فضائل سے ہے اسی طرح حدیثوں میں بھی آتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنے بھی انبیاء علیہ وآلہ وسلم گزرے ہیں ان کو اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے موجزے دیئے گئے جتنا کسی کو تگڑا مضبوط موجزہ دیا گیا اسی طرح زیادہ تعداد میں لوگ اس پر ایمان لائے لیکن فرمایا مجھے جو دیا گیا ہے موجزہ وہی ہے قرآن ہے تنزیل ہے جو اللہ نے میری طرف اتارا ہے اور میرا موجزہ جو کہ تمام موجزات پر غالب ہے اسی بنا پر میں امید رکھتا ہوں کہ جتنے کسی کے موجزے تگڑے تھے اتنے لوگ ایمان لائے تو میرا موجزہ سب سے بڑا موجزہ ہے اس لئے میرے ماننے والے بھی تمام انبیاء علیہ السلام کے پیروکاروں سے تعداد میں زیادہ ہوں گے یہ حدیث بخاری شیف میں ہے انچاس سو اکاسی حدیث نمبر ہے اور مسلم شیف میں بھی ہے حدیث نمبر ایک سو باون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرماتے وقت جو وسیعت فرمائی تھی وہ بھی اللہ کی کتاب کی وسیعت اور کسی بھی بڑی ہستی کا دنیا سے جانا اور دنیا سے رخصت ہوتے وقت کوئی آخری بات فرمانا وہ بڑا اہم ہوتا ہے تو نبی پاک علیہ السلام سے بڑی ہستی کا انسی ہوگی اور جو وسیعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہو اس سے زیادہ اہم وسیعت کیا ہوگی تو حدیث میں آتا ہے اوصا بکتاب اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب کے بارے میں وسیعت فرمائی تھی کہ اس کے ساتھ لگ کے رہنا اس کو مضبوط پکڑنا اس کو پڑھنا پڑھانا اور اس پر عمل کرنا یہ حدیث بخاری شیف میں ہے حدیث نمبر پچاس سو بائیس ہے ایک حدیث میں آتا ہے سیدنا علی المتظار رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ستکون و فتن میرے بعد فتنیں کھڑے ہو جائیں گے آپ فرماتے ہیں میں نے حضور کو عرض کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ یا رسول اللہ ان فتنوں سے جان چھڑانے اور نکلنے کا طریقہ لوگوں کے پاس کیا ہوگا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ وہ اللہ کی کتاب جو ان فتنوں سے نکلنے کا راستہ دیکھیں تو آج ہم دیکھتے ہیں اختلافات ہیں فسادات ہیں فتنیں ہیں ہنگامے ہیں جھگڑے ہیں گوشہ نشین ہونے کو دل چاہتا ہے ترہ ترہ کے آراء خیالات ہیں حالات کو ڈیل کرنے اور نمٹنے کے اپنے اپنے انداز ہیں لیکن جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ فتنوں کے زور کے دنوں میں آپ نے اللہ کی کتاب کے ساتھ لگ جانا ہے یہ حدیث ترمزی شیخ میں ہے اور ترمزی کی حدیث نمبر انتیس سو چھے ہے اس سے ملتی جلتی ایک حدیث جانا ترمزی میں اور متعدد کتابوں میں اور بھی موجود ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطاب فرمایا اور وہ خطاب اتنا دل سوز اور اس قدر رکعت آمیز تھا کہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یار صلی اللہ ایسے لگتا ہے جیسے یہ آخری خطاب ہو تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد فتنیں ہوں گے اور فتنوں کے دنوں میں اگر تم چھٹکارہ پانا چاہتے ہو تو جیسے ابھی اس حدیث میں تھا کہ اللہ کی کتاب اس کے بعد آقا نے فرمایا کہ تم پر لازم ہوگا کہ ان فتنوں کے دنوں میں میری سنت اور میرے خلفہ راشدین کی سنت ان کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لینا تمہیں فتنوں میں سے نجات مل جائے گی عزت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ علماء صحابہ اکرام میں اپنا خاص مقام رکھتے ہیں صحابہ اکرام سارے کے سارے ہی علماء تھے لیکن ان کے اندر مزید جن کو اہل علم وہ اپنے لیول کے اعتبار سے سمجھتے تھے ان میں صفحہ اول کے صحابہ اکرام میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا اس میں گرامی آتا ہے ابن مسعود کی علمیت کے علاوہ آپ کی حقیمانہ باتیں ہدایات اور علم کی طرف ترغیبات یہ تمام صحابہ اکرام میں اپنے ایک جداغانہ شان رکھتی ہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں من اراد العلم فل یصور القرآن جو بندہ علم کا ارادہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ قرآن پڑھا کرے اور فل یصور القرآن اس کا مطلب ہے کہ قرآن کو کھول کھول کے پلٹا کرے ورک گردانی کیا کرے قرآن میں غور خوز کیا کرے یصور کا مانہ ہے یقلب ورک پلٹنا اس پر مطلب یہ ہے اس کے اندر زیادہ غور کرے ہر وقت قرآن لے کے بیٹھا رہا کرے علم کی دورتوں سے مجسر آ جائے گی فَإِنَّ فِيْهِ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ قرآن کے اندر اولین کا علم بھی موجود ہے آخرین کا علم بھی موجود ہے ابن مسعود کا یہ قول الموجم القبیر میں امام طبرانی نے حدیث نمبر چھاسی سو چو سٹھ کے طور پر نکل کیا ہے مجمع زواید میں بھی ہے حدیث نمبر گیارہ ہزار چھے سو ستہ سٹھ ہے اور اس کی سنت سہی ہے یہی سینہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک نہائیت ایمان افروز بات کرتے ہیں جیسا میں نے بتایا کہ ان کے علمی نکات اور علمی کابشوں اور علمی کام اور تفسیری بیانات کے علاوہ ان کے حکیمانہ جملے بڑے زبردست جیسا میں نے ابھی ایک جملہ سنایا ایک اور فرمان آپ کا ہے آپ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ چاہتا ہو کہ اسے پتا چل جائے کہ میرے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہے کے نہیں یہ اکثر مسلمانوں کی ایمان والوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ میرے دل میں سچی محبت ہے کے نہیں ابن مسعود فرماتے ہیں اس کا ٹیسٹ کیا ہے ایسا بندہ خود اپنے اندر جھانکے اگر وہ بندہ قرآن سے محبت کرتا ہے تو اس کا ثبوت ہوگا کہ یہ بندہ اللہ کا رسول کے ساتھ سچی محبت رکھتا ہے ازان کرامی آپ نے آج اس دور میں محسوس کیا ہوگا کہ قرآن جیسی عظیم کتاب سے ہٹانے کے بھی حربے کیے جا رہے ہیں کبھی کسی بہانے سے کبھی کسی بہانے سے کبھی علم کی مخالفت کر کے اور کبھی یہ کہ قرآن فلان لوگ بڑا پڑھیں گے حلق سے نیچے نہیں جائے گا بھئی قرآن نہیں چھوڑنا حلق ٹھیک کروانا چاہیے نہ کہ قرآن چھوڑنا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی وفد کو کہیں بھیجتے تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ بہاسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہمزو عدد ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں ایک لشکر بھیجا اور وہ ایک تعداد میں تھا فستقرع کل رجل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بندے سے قرآن سنا پھر جب قرآن سب سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سنتے گئے ایک سے پوچھتے تمہیں کتنا آتا ہے کتنا آتا ہے کتنا آتا ہے ان میں سے جس بندے کو اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَذَحَبْ فَأَنْتَ أَمِيرُهُمْ تو اس لشکر کا امیر ہے اس کی نگرانی میں لشکر جائے یہ ترمزی شیف میں حدیث نمبر اٹھائی سو چھہتر سند اس کی حسن ہے اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے قرآن شیف کے فضائل قرآن اور حدیث اور صحابہ اکرام کے اقوال کی روشنی میں رکھ دیئے دوسرا پوائنٹ ہے اصول تفسیر ان تفسیر کرنے کے اصول کیا ہے کیا ہر بندہ اٹھ کے تفسیر لکھنا شروع کر دے کیا یہ جائز ہے یا تفسیر لکھنے کی اہلیت بھی بندہ رکھتا ہو تو اس کے اوپر کون کون سے پابندیاں ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر لکھنے والا قرآن کے ایک لفظ کو یا ایک آیت کو قرآن کے اندر مزید مقامات پر دیکھے کہ اس لفظ کا یا اس آیت کا معنی خود قرآن شریف کے اندر دوسرے مقام پر کیا ارشاد فرمایا ہے گویا اسے کہتے ہیں قرآن کی تفسیر قرآن کی روشنی میں کرنا اس طرح کی کچھ تفسیریں میں لوگوں نے لکھی ہوئیں تفسیر القرآن بالقرآن قرآن کی تفسیر قرآن سے کرنا علماء کا اور مفسرین کا ایک مشہود جملہ ہے القرآن یفسروا بعدہوا بعدا قرآن اپنے بعض مقامات کی تفسیر خود دوسرے مقامات پر کرتا ہے اس کی کئی مثالیں بھی ہیں جیسے آپ سورت فاتحہ میں آگے چل کے آپ دیکھیں گے بھی کہ انعام یافتہ قرآن میں سورت فاتحہ میں سرات اللہ جنہاں انعمت علیہم فرمایا گیا ہے اور انعام یافتہ کون ہے یہ آگے جا کے سورت النساء میں اس بات کو کھولا گیا ہے کہ انعام یافتہ کون کون سے طبقے یوم الدین کا لفظ سورت فاتحہ میں ہے آگے جا کے سورت انفتار میں آتا ہے آپ کو کیا پتا کہ دین کا دن بدلے کا دن کیا ہے پھر آپ کو کیا پتا کہ بدلے کا دن کیا ہے وہ وہ دن ہے جس دن کوئی ایک بندہ دوسرے کسی بندے کی بات کا ذمہ دار نہیں ہوگا کسی کا کوئی مالک نہیں ہوگا اس دن حکومت ہوگی عمر چلے گا فیصلے چلیں گے تو صرف اللہ کے چلیں گے انعام یافتہ لوگوں کی وضاعت ذکر ان کا سورت فاتحہ میں ہے وضاعت دوسری جگہ پر ہے یوم الدین کا ذکر سورت فاتحہ میں ہے وضاعت دوسری جگہ پر ہے یہ ہے قرآن کی تفسیر خود قرآن کرتا ہے اس کی بیشمار مثالیں ہیں قرآن کی تفسیر قرآن سے کرنے کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے حدیث شریف کا اللہ تعالی نے خود قرآن کے اندر ارشاد فرمایا اور اس طرح کی کئی آیتیں ہیں اللہ کریم فرماتا اِنَّا اَنزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقْ اے محبوب ہم نے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے لِتَحْكُمَ بِيْنَ النَّاسِ بِمَا عَرَاقَ اللَّهُ تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اس نور کی بنا پر اس علم کی بنا پر اس بصیرت کی بنا پر صور کے قلبِ اتھر کے اندر نگاہ و بصیرت کے اندر فام و فراست کے اندر اور اللہ تعالی کی طرف سے قرآن کے ساتھ ساتھ ایک اور رہنمائی بقاعدہ وعی کی صورت میں جسے سنت کہا گیا ہے یا حدیثِ قدسی کی صورت میں وہ بازگات ہوتی ہے تو یہ ساری کی ساری بِمَا عَرَاقَ اللَّهُ جو کچھ اللہ نے آپ کو دکھا رکھا ہے اس کے زمن میں آتی ہیں اور اس کا مطلب سوائے حدیث کے اور کچھ بنتا ہی نہیں اس میں کوئی دوسرا احتمال ہی نہیں ہے کہ ہم اسے ذنی کہہ دیں یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حجیت پر بطورِ عبارت نازل ہوئی ہے اور یہ صورت النساء کی آیت نمبر ایک سو پانچ ہے اس سے ملتی جلتی آیتیں قرآن کے اندر بہت ہیں جیسے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ خَسَنَا اور اَتِعُ اللَّهَ وَأَتِعُ الرَّسُولِ مَنْ يُتَعِ الرَّسُولِ فَقَدْ اَتَاعَ اللَّهِ قُلْ اِنْكُنْ تُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ یہ حجیتِ حدیث کے موضوع پر بہت ساری آیتیں ہیں ان میں سے ایک ایک آیت سے بھی کوئی حدیث کا انکار کرنے والا بھاگ نہیں سکتا چے جائے کہ ان سب کو اگر جمع کیا جائے تو منصف مزاج آدمی اور جو بندہ واقعی دین کو سمجھنے کی نیت مخلص رکھتا ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا اس لیے کہ حدیث کو چھوڑ کر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا خالص گم رہی ہے تو اب تک دو چیزیں ہوگی قرآن کی تفسیر خود قرآن سے اور نمبر دو قرآن کی تفسیر حدیث کی روشنے تیسری چیز ہے کہ جب قرآن اور سنت میں دیکھ لیا جائے تو اس کے بعد نمبر صحابہ اکرام کے اقوال کا آتا کہ کسی صحابی نے اس آیت یا اس لفظ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا اور یہاں خاص قابل توجہ گزارش ہے مجھے ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور انس بن مالک عبداللہ بن عباس اور ام المومنین آئشہ صدیقہ یہ وہ صحابی ہیں جن کا چاروں خلفہ راشدین کے بعد چوٹی پہ نمبر آتا ہے قرآن کی تفسیر قرآن کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چاروں خلفہ راشدین اور ان کے بعد عبداللہ بن مسعود انس بن مالک عبداللہ بن عباس اور ام المومنین آئشہ صدیقہ اور بھی بہت صحابہ ہیں کسی کی نفی نہیں کی جارے ہر ہر صحابی ہدایت کا ستارہ ہے لیکن عام طور پر ان حسنیوں کے اقوال کتابوں میں زیادہ ملتے ہیں امام حاکم نے ایک جملہ اپنی کتاب المستدرک الالسحیحین اس کتاب کے اندر بار بار یہ جملہ متعدد مقامات پر لکھا ہے وہ یہ ہے کہ لیا علم طالب حاضل علم اس علم کا طالب اچھی طرح جان لے یہ جو الفاظ ہے نا ذرا بیدار کرنے والے الفاظ ہیں اس علم کا طالب جو بھی کہہ سکتے تھے کہ طالب علموں کو پتا ہونا چاہیے لیکن الفاظ کے اندر جان بہت ڈالی آپ اس علم کا طالب اچھی طرح جان لے اس علم کا طالب مطلب ہے کہ قرآن کا تفسیر کا اور مقصودِ خداوندی کا مکیا جان لے اَنَّ تَفْصِیرَ السَّحَابِيَ الَّذِي شَهِدَ الْوَحِيَ اس علم کے طالب کو اچھے طرح پتا ہونا چاہیے کہ کسی بھی صحابی کا قرآن کی تفسیر کے اندر کوئی قول اگر ملتا ہے ایک قول ہوتا ہے دیگر موضوعات پر ایک قول ہوتا ہے قرآن کی تفسیر کے معاملے میں یہ بہت ڈیفرنٹ چیز ہے تو فرمایا حضرت امام بخاری اور امام مسلم کا فیصلہ یہ ہے یہ امام حاکم لکھ رہے ہیں کہ شیخین کا فیصلہ یہ ہے شیخین کہتے ہیں محدثین کے نزدیک شیخین امام بخاری اور امام مسلم کو کہا جاتا ہے حدیثاً مُسْنَدًا صحابی کا قول ہو تو اسے ہمیشہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان سمجھو جن لوگوں کا متعلق نہیں ہوتا یا وہ ست ہی بات کرتے ہیں یا لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں کہ یہ صحابی کا قول ہے نہیں جناب جن کے پاس انصاف ہے اور معاملہ فہم لوگ ہیں ان کی گہرائی میں اترے ہوئے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر کے معاملے میں کوئی صحابی جو بات کرے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی لینا نہ لینا وہ ایک الگ بات ہے کوئی صحابی اپنے پاس سے قرآن کی تفسیر کرنے کی جرتے نہیں کرتے تھے جو صحابی کا فرمان کسی تفسیری قول کے طور پر وارد ہوا ہے دراصل وہ حضور کا فرمان ہوتا ہے یہ امام حاکم نے مستدرک کے اندر جو حدیث بیان کی ہے اس حدیث کا نمبر ہے تیس سو اکہتر تھری زیرو سیون بن اور امام حاکم کا قول ہے صحیح ہے تین چیزیں ہو گئیں قرآن سنت اور صحابہ کے اقوال اس کے بعد آتے ہیں صحابہ کے بعد تابعین کے اقوال جو صحابہ اکرام کے شاگرد ہیں جو کتابیں اور تفسیریں احادیث اور آثار کی روشنے میں لکھی گئی ہیں ان مفسرین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات صحابہ اکرام کے ارشادات اور تابعین کے ارشادات ہی نکل کی ہیں اگلے وقتوں میں آثار سے مراد یہی ہوتے تھے جن تابعین کو مفسرین نے ان کے آثار لینے کے حوالے سے اولین ترجیح دی ہے ان بیشمار تابعین میں جو معروف تابعین ہیں وہ ہیں حضرت مجاہد عطا بن ابی رباہ حضرت سعید بن جبیر حضرت حسن بسری حضرت اکرمہ جو ابن عباس کے آزاد کردہ غلام تھے حضرت سعید بن مسیب حضرت مسروق حضرت ابن آلیہ حضرت ربی بن انس حضرت قطادہ حضرت دہاق اور ابن زید یہ معروف تابعین ہیں باقی بھی بیشمار تابعین ہیں لیکن اکثر حدیثوں میں ابن جرید تبری اور ابن ابی حاتم جو ابتدائی کتابیں ہیں آثار پر مبنی ان کے اندر انہی کے اقوال کو زیادہ ترجیح دی گئے اور کسرت سے یہ اقوال ملتے ہیں تو قرآن حدیث آثار صحابہ اور اقوال تابعین اب تک چار چیزیں ہوں گی پانچمیں چیز ہے اسرائیلیات اسرائیلیات کیا ہوتی ہیں بنی اسرائیل کے اقوال تورات زبور انجیل کے اقوال ان میں سے کوئی آیت کوئی جملہ کوئی لفظ یا بنی اسرائیل کی تاریخ میں سے کوئی بات اسرائیلیات کے حوالے سے جو ہمارا اہل اسلام کا مختار رویہ اور طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیلیات کو سب سے اینڈ پہ اور آخر پہ رکھا جائے گا اگر اسرائیلی روایت قرآن کے خلاف ہے تو ناقابل قبول حدیث کے خلاف ہے تو رد اگر کسی صحابی کے قول کے خلاف ہے تو ابھی چھوڑی جائے گی کسی تابعی کے قول کے خلاف ہے تب بھی اس کو قبول نہیں کیا جائے گا اور اگر ان چاروں میں سے کسی بھی چیز کے خلاف نہیں ہے اور ایک فالتو اور ایڈیشنل انفارمیشن دے رہی ہے اور اسلام کی کسی اصولی بات کے خلاف نہیں ہے کسی نبی کی بیعت بھی نہیں ہو رہی کسی فرشتے کی بیعت بھی نہیں ہو رہی کسی کتاب کی بیعت بھی نہیں ہو رہی کسی اللہ کے پیارے کی بیعت بھی نہیں ہو رہی تو ایسی صورت میں ان اقوال کو لے لیا جائے گا لیکن لینے کے باوجود ان کے اوپر اسلامی آقام کا یا عقائد کا کوئی دار و مدار نہیں رکھا جائے گا تو اس کا مطلب کیا ہوا مطلب یہ ہوئے کہ یہ تقریباً نہ لینے کے برابر ہوگی بعض کتابوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں ہاروت ماروت کے حوالے سے اور کہیں دوسرے اس قسم کے مقامات پر مختلف ہستیوں کے حوالے سے بعض انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے اسرائیلی روایات جو ہیں وہ مل جاتی ہیں تو وہاں پر ہی اسرائیلی روایات کو لیا گیا ہے وہاں پر آپ محسوس کر لیں گے اور ہمارے علماء نے ایسے باتوں کا رد کرتے صاف لکھ بھی دیا گیا ہے یہ یہ باتیں جو کتابوں میں کہیں کہیں مل جاتی ہیں یہ کچھی باتیں اسرائیلیات کا ہمارے اندر کوئی ایسا بیسک رول نہیں ہے بس ان کو اتنا ہی ہے کہ کوئی تکراتی نہیں ہے تو چلو لے لو ایک تاریخی یا ہسٹوریکل بیان کہہ لیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اسرائیلیات کے بارے میں ایک خاص راہ نمائی دی ہے آپ فرماتے ہیں کہ یا معاشر المسلمین کیف تسألون اہل کتاب اے مسلمانوں کے گروہ تم اہل کتاب سے سوال کیوں کرتے ہو کیسے کر سکتے ہو اسرائیلیات کو کیسے لے سکتے ہو وَكِتَابُكُمُ الَّذِي اُنزِلَا عَلَى نَبِيَّكُمْ اَحَدَثُ الْأَخْبَارِ بِاللَّهِ تعالیٰ حالانکہ وہ کتاب جو تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے یہ تمام آسمانی کتابوں میں جدید ترین کتاب ہیں ہمیں ان کے طرف جانے کے ضرورت ہی کیا ہے ابن عباس کا یہ قول سعی بخاری میں ہے اور حدیث نمبر ہے چھبیس سو پچاسی اب آگے کسی کی خالص رائے اپنے مرضی سے کوئی بندہ اکران کی تفسیر کرے اپنے کھچے تانی سے اپنے زاؤک سے جہاں کوئی کہے یہ مسئلہ کتابوں میں نہیں ملے گا میں پہلی بار بتا رہا ہوں تو اس قسم کی اوٹ پٹانگ باتوں کے بارے میں حدیث شریف کے اندر آتا ہے حضرت جندب رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال فالقرآن برعیہی فأصابا فقد اختا قرآن کی تفسیر کرتے وقت اگر کسی بندے نے اپنی رائے سے کام لیا تو غلط رائے تو غلط ہے نا اگر اس کا تکہ لگ بھی گیا اس نے اپنی رائے سے کچھ بیان کیا تھا لیکن وہ بایات اس کی بائی دوے یا بائی چانس ٹھیک نکلی آقا نے فرمایا فقد اختا وہ بندہ بھی گناہ گار ہو اس نے خطا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سینہ زوریاں بند کرنے کے لیے بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے کہ ایسا بندہ بھی جب بات اپنے سینے کے زور سے کرتا ہے اور اپنی مرضی سے کرتا ہے اپنی رائے سے کرتا ہے تو ٹھیک بھی بات ہوئی تو غلط ابودعود میں یہ حدیث موجود ہے چھتیس سو باون حدیث نمبر ہے اور بہت کتابوں میں ہے میں نے ایک ایک حوالے پہ اقتفاہ کرنا شروع کیا ہوئے اچھا یہ تو ہو گئی جی اب تک جو میں نے باتیں کی تھی تین باتیں انہوں میں سے ہو گئیں نمبر ایک قرآن شریف کے فضائل نمبر دو اصول تفسیر دو باتیں ہوئیں تفسیر کے اصول تیسری بات ہے قرآن شریف کے اندر ناسخ اور منسوخ یہ وہ علم ہے جس کے بغیر ہم قرآن شریف کی تفسیر پڑھنے پڑھانے کو ہاتھ ہی نہیں ڈال سکتے یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے یہ آیتیں ساتھ ساتھ بھی بتائی جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ لیکن ان کے بارے میں اجمالی طور پر پہلے بتا دینا ضروری ہے اللہ قریم جلل شانہو قرآن شریف میں ساتھ فرماتا ہے ہم قرآن کی جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے فراموش بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی کوئی اور آیت ہم نازل کر دیتے ہیں اس رضی بقرہ کی آیت نمبر ایک سو چھے ہے یہ آیت اس موضوع پر نس ہے کہ قرآن کے اندر ناسخ و منسوخ کا وجود ہے اس کا یکسر انکار کرنے والا قرآن کا انکار کر دے گا کیونکہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ قرآن کے اندر ناسخ و منسوخ پائے جاتے ہیں اب وہ کتنے ہیں یہ قولِ مختار کے مطابق قرآن شریف کے اندر ناسخ اور منسوخ آیتیں چالیس ہیں بیس آیتیں ناسخ اور بیس وہ منسوخ شدہ آیتیں ناسخ منسوخ کرنے والی کو کہتے ہیں اور منسوخ منسوخ ہونے والی کو کہتے ہیں تو بیس آیتیں منسوخ ہوئیں اور بیس آیتوں نے آ کر ان بیس کو منسوخ کیا یہ میں نے قولِ مختار بتایا ہے اپنے مطالعہ کے مطابق بہت سارے محتاط علماء سے سمجھ کر اور اس کی ایک پوری ڈیٹیل ہے جس کی طرف جانا شاید مناسب نہ ہوگا ناسخ کے مختلف طریقے ہیں ایک ہوتا ہے قرآن کو قرآن منسوخ کرے نسخ القرآن بالقرآن ایک ہوتا ہے قرآن کو سنت منسوخ کرے نسخ القرآن بالسنة تیسرا ہوتا ہے نسخ السنت بالسنة سنت کا سنت سے نسخ چوتھا ہوتا ہے نسخ السنت بالقرآن سنت کو منسوخ کرنا قرآن کے ذریعے سے تو یہ چار قسم کا نسخ ہے اس میں ایک نسخ جو میں نے دوسرے نمبر پر بولا تھا قرآن کو سنت سے منسوخ کرنا باقی باتیں آرام سے سمجھ میں آ جاتی ہیں لیکن اس پر ذرا ذہن اٹک جاتا ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ علماء اکرام نے سنت کے ذریعے سے قرآن کے نسخ کے بارے میں جو تفصیلی بحث کی ہے اس میں ایک نقطہ جو آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں وہ پوری تفصیل بہت زیادہ مفصل ہے وہ یہ ہے کہ قرآن شریف کہ کسی حکم کو مقید کر دینا یا خاص کر دینا آیت موجود ہے ٹوٹل منسوخ نہیں ہوئی بلکہ حدیث کے اندر اس کی وضاعت کر دے گی ہے کہ اس کا تعلق فلان چیز سے ہے فلان سے نہیں ہے تو اس کی یہ قید بیان کر دینا یا اس کی یہ تقسیز بیان کر دینا یہ جس ذہن میں بات کھٹک رہی تھی کہ سنت قرآن کو کیسے منسوخ کر سکتی ہے وہ ذہن یہ بات سن کے کلیر ہو جائے گا اب جو آیتیں ناشخ ہیں اور جو منسوخ ہیں ان میں میں اس سبق کو مکمل کرنے کے لیے ان میں سے گزرنے لگا ہوں آپ لوگ اگر نوٹ کرتے جائیں تو مشکل نہیں ہوگا صورت بقرہ کی آیت نمبر ایک سو اسی آپ ریجسٹر پر دو خانے بنا لیں بیچ میں لکیر لگائیں دائیں طرف رائٹ سائیڈ پہ منسوخ لکھیں اور لیفٹ سائیڈ پہ اس کو منسوخ کرنے والی آیت لکھیں رائٹ سائیڈ پہ لکھیں بقرہ ایک سو اسی اس کے سامنے لکھیں آیت نمبر گیارہ رائٹ سائیڈ پہ دائیں طرف کیا ہے منسوخ بائیں طرف کیا ہے ناسخ بس یہ دو ہیڈنگ دے دیں اس کے بعد ہے صورت بقرہ ایک سو چوراسی رائٹ سائیڈ پہ لکھیں البقرہ ایک سو چوراسی بائیں طرف لکھیں البقرہ ایک سو پچاسی دائیں طرف لکھیں البقرہ 183 بائیں طرف لکھیں البقرہ 187 کتنی ستریں ہوگئیں تین چوتھے نمبر پہ لکھیں البقرہ 217 اس کے سامنے لکھیں توبہ 36 پانچویں نمبر پہ لکھیں البقرہ 240 بائیں طرف لکھیں البقرہ 234 نمبر چھے البقرہ 284 284 اس کے سامنے لکھیں البقرہ 286 286 نمبر سات آل عمران 102 اس کے سامنے لکھیں التغابن سولہ سورت التغابن آیت نمبر سولہ نمبر آٹھ ان نساء تین تیس 33 اس کے سامنے لکھیں انفال 75 الانفال 75 نمبر نو ان نساء پندرہ اس کی ناسخ ہے اس کے سامنے لکھیں ان نور دو نمبر دس المائدہ دو المائدہ دو اس کے سامنے لکھیں البقرہ 216 البقرہ 216 نمبر سولہ نمبر گیارہ المائدہ 32 المائدہ 32 اس کے سامنے لکھیں بائیں طرف المائدہ 49 49 نمبر بارہ المائدہ 106 المائدہ 106 اس کی ناسخ ہے اطلاق دو نمبر تیرہ الانفال 65 اس کے سامنے لکھیں الانفال 66 نمبر چودہ سورة طوبہ 41 اس کے سامنے لکھیں طوبہ 91 نمبر پندرہ اننور آیت نمبر تین اس کے سامنے لکھیں اننور بتیس 32 نمبر سولہ سورة احزاب ال احزاب 52 اس کے سامنے لکھیں ال احزاب 50 50 نمبر سترہ المجادلہ سورة مجادلہ آیت نمبر بارہ اس کی ناسخ ہے مجادلہ آیت نمبر تیرہ مجادلہ تیرہ نمبر اٹھارہ سورة ممتہنہ الممتہنہ آیت نمبر گیارہ اس کی ناسخ ہے الانفال اکتالیس سورة انفال اکتالیس نمبر انیس سورة مزمل یہ آیت نمبر ہے دو تا چار اس کی ناسخ ہے اس کے سامنے لکھیں سورة مزمل آیت نمبر بیس نمبر بیس سورة بقرہ آیت نمبر ایک سو پندرہ اس کی ناسخ ہے سورة بقرہ آیت نمبر ایک سو چوالیس ون فورٹی فور یہ ناسخ و منسوخ کو جاننا ترجمہ یا تفسیر پڑھتے وقت حتی کہ خطاب کرتے وقت بھی یہ بہت ضروری ہوتا ہے خطاب کرنے والا کوئی تفسیر تو نہیں لکھ رہا ہوتا لیکن خطاب کے دوران ہو سکتا ہے کسی منسوخ آیت سے وہ استدلال کر رہا ہو اور بسلمانوں کو غلط راستے پہ لگا دے یا گمراہ کر دے کسی منسوخ حکم کے اوپر وہ پریشر دے رہا ہو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ایک آدمی کے پاس سے گزرے وہ واز کر رہا تھا خطیبوں کو اور وائزوں کو اس زمانے میں قاس کہا جاتا تھا قاس قصہ گو مرہ ابن عباس بقاس فرقلہ برجلہی آپ نے اس کو پیر سے ٹھوکر ماری فقالا اتدری من ناسخ و منسوخ تم جانتے ہو ناسخ اور منسوخ کیا ہے قالا ومن ناسخ بل منسوخ اس نے کہا ناسخ منسوخ ہوتا کیا ہے قالا فما تدری من ناسخ بل منسوخ آپ نے دوبارہ پوچھا تم نہیں جانتے ناسخ و منسوخ کیا ہوتا ہے قال اللہ اس نے کہا نہیں قالا حلقتا و احلقتا فبیتو حلاق ہو گیا اور تم نے حلاق کر دیا یہ الموجم القبیر تبرانی کی جو ہے اس میں حدیث نمبر دس ہزار چھ سو تین ہے اب چوتھی اور آخری چیز رہ گئی کہ آج تک علماء نے جتنا تفسیری کام کیا ہے وہ شمار سے باہر ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بندہ دنیا بھر میں لکھی جانے والی تفسیروں کے نام جانتا ہوگا بہت مشکل ہے ان تفسیروں میں سب سے پہلے جیسا کہ آپ پڑھ کے آ رہے ہیں قرآن خود اپنے تفسیر بیان کرتا ہے حدیث بھی قرآن کی تفسیر ہے صحابہ اور تعبین کے اقوال بھی قرآن کی تفسیر ہیں اجمع امت اور جمہور کے خلاف بھی قرآن کی تفسیر نہیں کرنی چاہیے باقی جو بطور خاص تفسیر کے نام سے کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں حدیث کی تمام کتابیں خاص طور سے بخاری مسلم اور ترمزی وغیرہ ان کتابوں کے اندر پورا ایک عنوان ہوتا ہے کتاب التفسیر اس کے اندر قرآن کی آیتوں اور صورتوں کی بترتیب تفسیر علماء نے جو ان تک حدیثیں دستیاب ہوئیں ان کو ابواب کے اندر اور کتوب کے اندر انہوں نے نقل فرما دیا اس کے بعد جو مستقل اور جداغانہ کتابیں تفسیروں پر لکھی گئیں صحابہ اکرام علیہ مردوان کے اقوال بعض بعد کے بزرگوں نے تفسیر کے اوپر جمع کر دیے اور کچھ کتابیں اس موضوع پر بھی صحابہ اکرام کے نام سے ملتی ہیں ان میں معروف کتاب سینا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر ہے جیسے عام طور پر تفسیر ابن عباس کہا جاتا ہے وہ چھپی ہوئی ہے پاکستان میں تنویر المقیاس من تفسیر ابن عباس اس نام سے ایک ہی جلد میں آشیہ کی شکل میں پاکستان سے ملتان سے چھپی ہوئی ملتی ہے اس کے بعد جو مشہور تفسیریں ہیں ان میں بڑی سینئر اور افتدائی دور کی ایک تفسیر ہے تفسیر ابن جریر یہ امام ابن جریر تبری رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے اس کی تیس جلدیں ہیں اور پاکستان میں پندرہ جلدوں میں بھی ایک ایک میں دو دو بند کر کے وہ چھپی ہوئی ملتی ہے امام ابن جریر تبری تین سو دس ہجری میں خوط ہوئے تھے بہت ارلی زمانے کے بزرگ اور اس کے بعد جتنے تفسیریں لکھی گئی ہیں تمام تفسیروں کا یہ تفسیر ماخذ ہے کیونکہ یہ قرآن کی آیتیں بھی کوٹ کرتے ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرفوع احادیث بھی بھی بھیان کرتے ہیں آگے صحابہ کے اقوال تابعین کے اقوال یہ تفسیر بالمعصور کہلاتی اور تفسیر بالمعصور پر اور کئی تفسیریں ہیں جن کا یہی انداز ہے جنہوں نے اس طرح پر کام کیا ہے کہ تفسیر کو حدیث صحابہ تابعین کے اقوال کی روشنی میں مرتب کیا جائے اور امام ابن جریر تبری خود بہت بڑے مفسر ہیں اور پورے کے پورے اقوال کا خلاصہ بھی انڈ پر دیتے ہیں اور اتنا مضبوط خلاصہ آپ کو کسی اور کتاب میں شاید ہی ملے جو آپ بیان کرتے ہیں بقیدہ جب ترجیح دیتے ہیں تو حد کر دیتے ہیں اس طرز کی اور کئی تفسیریں موجود ہیں جیسے ابن ابی حاتم ہے وہ اسی طرز کی ہے ان کے تھوڑا عرصہ بعد انہوں نے لکھی اس کے تھوڑا عرصہ بعد تفسیر احکام القرآن لکھی گئی یہ امام ابو بکر جساس رحمت اللہ کی لکھی ہوئی ہے یہ فقہ حنفی کے مطابق ہے اور ان آیات کی تفسیر ہے جن کا تعلق احکام سے ہے فقہی آقام جن سے آقام فقہیہ مرتب ہوتے ہیں صرف ان ان آیتوں کو چن کے انہوں نے یہ تفسیر لکھی تفسیر لکھنے کا یہ انداز بھی ایسا ہے کہ اس نام سے بھی کئی تفسیریں علماء نے لکھی ہیں جن کا تعلق احکام سے ہوتا ہے امام شافی کی بھی ایک کتاب ہے تفسیر احکام القرآن یہ ابو بکر جساس کی بھی ہے ایک ابو بکر ابن عربی بھی گزریں ان کی بھی تفسیر اسی نام سے آقام القرآن ہماری پاک و ہند کے علاقے میں ایک تفسیر ہے اسی طرز پر لکھی گئی تفسیرات احمدیہ ایک ہی جلد میں اور آقام والی آیتوں کے اوپر مبنی ہیں اب بڑی زبردست کتاب اس کے بعد تفسیر واحدی یہ بزرگ گزریں بہت بڑے عالم تھے اور ابتدائی تفاصیر میں ان کا بڑا نام ہے واحدی رحمت اللہ علیہ امام بغوی کے استاد ہے اور امام بغوی اپنے تفسیر معلوم تنزیل میں تفسیر بغوی میں امام واحدی سے لیتے ہوئے کسرت سے نظر آتے ہیں بعض کا تو لفظ بلفظ ان کی عبارت بغوی نے نکل کی ہوئی ہوتی ہے لفظ بلفظ خاص طور سے لغت کے حوالے سے اور اسباب النزول کے حوالے سے شاید ہی ان سے آگے پیچھے کبھی ہوتے ہوں واحدی نے بہت کتابیں قرآن پر لکھی ہیں اسباب النزول پوری دنیا اسلام کے اندر اسباب نزول اور شان نزول کے حوالے سے لکھی گئی سب سے پہلی بنیادی اور اصل کتاب امام واحدی کی ہے اس کا نام ہی ہے اسباب نزول القرآن یہ ایک ہی جلد میں ہے اور اسباب نزول پر کوئی کتابیں دیکھنا پڑنا چاہے تو اس کتاب کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے باقی آپ کسی ناقل سے لے رہے ہوں گے اگر بیسک ماخص دیکھنا ہے تو وہ یہ کتاب اور انہوں نے امام واحدی نے تفسیر وسیط لکھی بسیط لکھی وجیز لکھی اسباب نزول کے علاوہ تفسیر وجیز میں صرف اور صرف لغت کو کھولتے ہیں تقریباً وہ جلالین کی طرز کی ہے میں مثال دے رہا ہوں کہ اس فیملی سے اس کا تعلق ہے ورنہ انداز ان کا جداغانہ ہے یعنی اس زمانے کی جلالین ہے یہ بس ایک ہی جلد میں وہ مل جاتی ہے ہم نے یہ جو کتاب آپ کے سامنے ہے میں پڑھا رہا ہوں اس میں بھی میں نے لغت کو لیتے وقت زیادہ امام واحدی کی الوجیز سے فائدہ لیا ہے اور ابن عربی کی العریب اور کہیں کہیں جلالین اور اطلب متعدد کتابوں سے اور بغوی ان سے میں نے فائدہ لیا لیکن زیادہ جو توجہ تھی وہ وہ واحدی کی الوجیز پر تھی تفسیر جو ان کی بسیت ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کھولی گیت یہ پچیس جلدوں میں وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے وہ سکتا ہے آپ کو زیارت کے لیے مل جائے پڑی ہے بتا رہے ہیں کہ پڑی ہے وہ سامنے پڑی ہے وہ سب سے پہلی تفسیر دیکھیں التفسیر وہ لمبا سے لکھا ہے البسیت یہ پچیس والیوں میں اس کا یہ یہی ابان واحدی ہیں جن کی یہ تفسیر ہے تو یہ پانچویں صدی کے بزرگ ہیں تو ہمارے پاس جتنا یہ فیض ہے یا جو کچھ بھی ہم خوشہ چینی کر رہے ہیں یہ انہیں بزرگوں کی برکات ہیں اور ان کی محنت اس کے بعد تفسیر بغوی ہے ماں بغوی پانچویں صدی کے آخر میں اور چھتی صدی کے آغاز میں پانچ سو سولہ میں یہ فوت ہوئے ہیں خود محدث ہیں اپنے سنت سے حدیث بھی لاتے ہیں اور منحاج السنہ ان کی بڑی مشہور حدیث کی کتاب ہے تفسیر بغوی چار جلدوں میں ہے پاکستان میں بھی چھپی ہوئی ہے باہر کے ملکوں میں بھی چھپی ہوئی ہے آج سے پہلے فقیر نے جتنے تفسیر کے دور کرائے ہیں میرے سامنے تفسیر بغوی ہی ہوتی تھی اس سطح بھی میرے پاس پڑی تو ہے لیکن میں نے ان کتابوں میں سے جو لے کے اپنا ایک الگ سامنے رکھ کے اپنے سولد کے لیے ایک جو مرتب کیا ہے نسخہ اس کے ہوتے ہوئے پھر اب مجھے نسبتاً اس نسخے سے پڑھانے میں آسانی ہے ورنہ فقیر کی اس کاوش پر اور یہ نسخہ مرتب کرنے میں جو اصل احسان ہے وہ امام بغوی اور اس قسم کے دوسرے مفسرین کا ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے بغوی کا انداز وہی ابن جریر اور وہ جو آثار کی روشنی میں لکھتے ہیں لیکن امام بغوی ان سے ایک سٹپ آگے ہے کہ وہ اس میں سے استخراج لیتے ہیں اور بیان کرتے ہیں اور لغت کے اوپر نسبتاً زیادہ توجہ دیتے ہیں اس کے بعد تفسیر کبیر ہے یہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کی لکھی کتاب ہے امام رازی چھے سو چھے ہجری میں فوت ہوئے تھے تو اس کی تیش جلدیں بھی ہیں اور مختصر کر کے بھی لوگوں نے باریک باریک لکھائی کے ساتھ چھاپی ہے پاکستان میں جو چھپی ملتی اس کی گیارہ جلدیں ہیں بہت بھاری جلدیں ہیں بڑی باریک لکھائی ہے اس کا اصل نام ہے مفاتیخ الغیب غیب کی چابیاں اس میں اقلیات پر سائنسی باتوں پر اور اٹھائے گئے سوالات کے جوابات پر امام رازی نے بہت زیادہ توجہ دی ہے اور اپنی نوعیت کی جدہ گانہ تفسیر ہے اور مفسرین جب تفسیر کرتے ہیں تو ہر گلیرہ رنگ و بوے دی گرست ہر پھول کی اپنی خوشبو اور اپنی رنگت ہوتی ہے بعض اگرات ایسا ہوتا ہے کہ ایک مفسر دوسرے مفسر کے مقابلے پر نمبر لے جاتا ہے یا کسی ایک موضوع پر کسی مفسر کی باتیں دوسرے مفسر کے مقابلے پر اتنی مضبوط نہیں ہوتی ہیں یہ ایک تفسیری موضوع ہے تفسیر کے علم میں چھانکنے والے درچسپی رکھنے والے لوگ میرا اشارہ سمجھ رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی کافشوں کو قبول فرمائے لیکن انداز اپنا اپنا ان میں سے ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے کوئی کسی میدان میں کسی سے نمبر لے گیا کوئی دوسرے میدان میں دوسرے سے نمبر لے گیا کوئی تیسے میدان میں پھر اہم تفسیر ہے تفسیر ابن کسیر یہ تفسیر القرآن العظیم کے نام سے چھپیئی ملتی ہے اس کا معروف نام ابن کسیر ہے علمہ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ اپنے تفسیر میں بغوی سے استفادہ کرتے ہیں قرآن کو سمجھانے کے لیے جس طرح امام بغوی نے کاوش کی ہے اسی طرح امام بغوی کے بعد مضبوط ترین کتابوں میں اس کتاب کا بھی شمار ہوتا ہے اور یہ بھی باہر کے ملک سے جو چھپی ملتی ہے اس کی چار جلدیں ہیں اور اپنی نویت کی ایک منفرد تفسیر ہے تفسیر بیزاوی یہ درسی کتاب ہے مدارس میں اس کی اب بھی پاکستان کے اندر سورت بقرہ کی تفسیر الگ چھاپی جاتی ہے اور پڑھائی جاتی ہے بڑے دقائق پر مبنی ہے بڑی نکتہ آفرین کتاب ہے اور درسی حوالے سے اپنے دور میں اس کا ایک خاص مقام ہوتا تھا اور اس دور میں بھی کم از کم سورت بقرہ کی حد تک اس کا مقابلہ کوئی نہیں ہے پاکستان میں دو جلدوں میں چھپی ملتی ہے حیبار کی چھپی ہوئی اور اس کا ایک ہاشیہ کی شکل میں بھی میں نے بہت عرصہ پہلے دیکھی تھی لیکن وہ نسخہ اس وقت کہیں ملتا نہیں ہے تفسیر مدارک مدارک التنزیل اس کا مکمل نام ہے اور اس کو عام طور پر تفسیر نصفی بھی کہا جاتا ہے یہ ہنفی فقہ کے مطابق لکھا گیا مختصر سا آشیہ ہے اور اس کتاب میں جلالین اور بیزاوی کی طرح لغت بیان کی گئی اور ساتھ جہاں آقام آتے ہیں وہاں آقام حنفیہ بیان کیا جاتے ہیں اور اختصار اور درسی انداز ملہوز رکھا گیا ہے اور ایک وقت تھا کہ یہ کتاب بھی درسوں میں اول تا آخر پڑھائی جاتی تھی حضور بابا سرکار خاجہ فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ علیہ اسے خود پڑھاتے تھے پھر تفسیر جلالین ہے یہ بھی ایک ہی جلد میں پاکستان میں ملتی ہے ہمارے مدارس میں تفسیر بیزاوی کی صورت بقرہ پڑھائی جاتی ہے اور جلالین ساری پڑھائی جاتی ہے یہ عربوں کے اندر اس وقت بھی بیڈ بک سمجھی جاتی ہے یعنی سرہانے کی کتاب یعنی اپنے سرہانے ساتھ ٹیبل میں ٹیبل پہ یا ریک پہ رکھ کے علم کا ذوق شوق رکھنے والے قرآن کو سمجھنے کا جذبہ رکھنے والے اس کتاب کو اپنے بستر کے ساتھ سرہانے رکھتے ہیں اور ہمہ وقت اس کو اپنے مطالعہ میں رکھتے ہیں بڑی پیاری کتاب ہے اور یہ حضرت جلال الدین محلی رحمت اللہ علیہ نے اس کے پہلے پندرہ سپارے لکھے صورت بقرہ چھوڑ کے باقی پندرہ سپارے تو ان کا وصال ہو گیا تو ان کی زوجہ نے اعلان کیا کہ جو بندہ میرے شہر کے طریقے پر اس کتاب کو تفسیر کو مکمل کرے گا میں اس سے نکاح کروں گی تو دیکھیں اس عورتوں کے جذبے دیکھو نہ دولت پوچھی نہ شکل پوچھی نہ عمر دیکھ سو سال کا بوڑا یہ کام کر لے میں نکاح کروں گی اور بھوکھا پیاسا بندہ بے گھر بندہ خیمے میں رہنے والا بندہ یہ کام کر دے میں نکاح کروں گی تو اس کو حضرت علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ جو علم کا ایک جبل ہیں اور امت مسلمہ کے بہت بڑے محسن ہیں سیاہ ستہ میں سے ہر کتاب کی شرع اس بندے نے لکھی قرآن کی کئی تفسیریں لکھی ہیں جیسے امام واہدی نے لکھی اور ہر موضوع پر کلم اٹھا اس وقت تک پوری دنیا میں سب سے زیادہ کتابیں لکھنے والی حضرت کی نام علامہ جلال الدین سیوتی ہی ہے رحمت اللہ علیہ اللہ کرے ان کا پٹہ ہماری گردن میں ہو یہ امام نووی یہ امام سیوتی یہ مجدد الفیسانی امام بغوی یہ اتنے بڑے بڑے علماء اور اپنے اپنے دور کے مجددین گزرے ہیں ان سے بے نیاز ہونے والی بے عدبی سے اللہ ہمیں معفوظ رکھے اس کتاب کا نام جلال این اسی لئے رکھا گیا جلال ایک جلال کو کہتے ہیں اور جلال این کا معنی ہے دو جلال تو چونکہ پہلے جلال الدین محلی آدھی لکھ کر گئے تھے تو دوسری جلال الدین سیوتی نے مکمل کی تو اس کا نام پڑ گیا تفسیر تفسیر الجلال این یہ جلال این حالت جری میں ہے یہ تفسیر کا مضاف علیہ ہونے کی وجہ سے ہے عام طور پر تفسیر جلال این کہہ دیا جاتا ہے علامہ سیوتی نے آخری پندرہ پارے اور سورت فاتح انہوں نے آکے مکمل کی اور اسی طرح پتہ ہی نہیں چلتا کہ اب کلم بدل گیا ہے وہی رنگ ہے وہی انداز علامہ سیوتی ہر فن مولا تھا یہ کتابیں ابھی جو میں نے آخر میں آپ کے سامنے پیش کی ہیں بیضاوی مدارک اور جلال این یہ تینوں کتابیں درسی کتابیں اس لئے ان کی آگے بھی شرعیں لکھی گئیں کیونکہ درسی کتاب کو مزید شرع کی ضرورت ہوتی ہے اور خاص طور سے جلال این کی تو اتنی زیادہ شرعیں ہیں کہ شاید سب کا ہمیں پتہ ہی نہیں اس کی مشہور شرع جو پاکوہند میں دستیاب ہے وہ ہے تفسیر ساوی سواد الف واو یا یہ دو جلدوں میں چھپیو ملتی ہے ہو سکتا ہے کسی نے زیادہ جلدوں میں بھی چھپیو تو بار کی چھپیو بھی ہے پاکستان کے اندر کی چھپیو بھی یہ ملتی ہے ایک تفسیر جمل ہے وہ بھی اس کی جلال این کی شرع ہے ایک کمال این جمال این جمال این ملالی کاری کی ہے رحمت اللہ رہے ایک جامع البیان جامع البیان ابن جریر کو بھی کہا جاتا ہے لیکن یہ جامع البیان اور ہے تو اس کی یہ جامع البیان واقعی بڑی جامع البیان ہے میں نے پڑھی ہے ایسا بندے کو ایک بات پکڑاتے ہیں جیسا نام ہے ویسا ہی اس کا کام ہے اس کے بعد دسویں صدی شروع ہوتی ہے علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ نو سو گیارہ اجدی میں فوت ہو گئے تھے تھوڑا آگے چل کے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دیلوی کا قرآن شریف کی اوپر بہت بڑا کام ہے گرچہ انہیں کوئی مفصل تفسیر نہیں لکھی لیکن قرآن کے اصولوں پر تفسیر کے اصولوں پر اور اس کے متعلقات پر الفوز الكبیر فی اصول التفسیر جو شاہ سب الہرامد نے کتاب لکھی ہے یہ اپنی مثال آپ ہے بلا شبہ علامہ سیوتی کی الاتقان بڑی زبردست علوم القرآن کے مضوع پر کتاب ہے اور البرحان ذرکشی کی اور منحل العرفان اس قسم کی کتابیں بڑی اچھی کعوشیں ہیں اور اثر حاضر میں التبیان نام کی ایک مصر کے عالم نے مختصر سی علوم القرآن پر کتاب لکھی ہے اچھی کتاب ہے لیکن الفوز الكبیر کا ان ساری علوم القرآن پر لکھی گی کتابوں کی عظمتوں کے تسلیم شدہ ہونے کے باوجود اپنا ہی ایک مقام ہے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فارسی زبان میں قرآن شیف کا ترجمہ بھی کیا سنتے ہیں کہ اس سے پہلے حضرت شیخ سعیدی رحمت اللہ علیہ نے بھی فارسی میں ترجمہ قرآن شیف کا کیا تھا یعنی فارسی کا پہلا ترجمہ شیخ سعیدی کا ہے میں نے وہ دیکھا نہیں لیکن عام طور پر جو معروف ترجمہ فارسی میں ملتا ہے وہ حضرت شاہ ولی اللہ مردس دیلوی کا ترجمہ ہے اور ان کے بعد جو بارمی تیرمی صدی میں عربی میں کتابیں روح المعانی روح البیان وغیرہ لکھی گئیں اچھی کابشیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سب مفسرین کی کابشوں کو قبول فرمائے پھر چودمی اور پندمی صدی میں اردو میں تفاصیر لکھی گئیں اور ہر تفصیر کا اپنا ایک رنگ ہے اور ابھی تک بھی کچھ مفسرین ایسے ہیں جو دنیا میں موجود ہیں انہوں کی تفاصیر چھپی مارکٹ میں ملتی ہیں لیکن میں نے زیادہ تر دس میں صدی سے پہلے پہلے کی تفاصیر آپ کے سامنے رکھی ہیں دور کے اعتبار سے ان کا اپنا رنگ ہے بعد والوں کے ادوار کے اعتبار سے ہم نے غور کیا ہے کہ ان کے اپنے رنگ ہیں کسی ماحول سے علاقائی ضروریات سے یا وقت کے تقاضوں سے ڈیل کرنے کے لیے ہر دور کے مفسرین نے اپنا رنگ اختیار کیا ہے اللہ تعالیٰ سب کے رنگ قبول فرمائے ٹوٹل چیزیں ہو گئیں جی جو ابھی ہم نے پڑی ہیں باقیدہ تفسیر شروع ہونے سے پہلے وہ چار چیزیں تھیں نمبر ایک فضائل القرآن نمبر دو اصول تفسیر نمبر تین ناسخ و منسوخ نمبر چار اہم تفسیر کا تعارف سبحان ربک رب العزت اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالم